موسیقی 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 تو وہ ریم بنا تھا تو آدھا آدھا کلومیٹر سے ہم لوگ گٹی ریتا بغارہ لاتے تھے تو ہم لوگوں کے پینسے نہیں دیئے ہی ہیں ان لوگوں نے بول رہے تھے کہ سچے سرپنچ سے بولتے تھے تو وہ بول رہی تھی کہ میڈم لوگ دیں گے میڈم سے پھر بولا ہم نے دوارا تو وہ بول رہی تھی کہ سچے سرپنچ دیں گے ان لوگوں نے بھی نہیں دیا ان لوگوں نے دے ہوئے ہیں ہم گریب لوگوں کو یہاں سے بے وقوب بناتے جاتے تھے اگر ہمارے پیسے نہیں ملے تو ہم یہاں پہ ہر تال مچا کے بیٹھے ہیں اور ہمارے سانتھیوں جو ہمارے سنگ کے لوگ ہیں ہم سب لوگوں پہ ملجل کر یہاں پہ ہر تال مچائیں گے اترا ایک سال بھی نہیں ہوا اور پھوٹ گیا اور یہاں کے سرپنچ ہم نے کام کرے تھے یہاں کے سرپنچ سچے انہیں کام کروا لیا اور ہمارے پیسے نہیں دیں اور ہم نے بولے بھی رہے کہ ہمیں پیسے دے ہو لیکن سرپنچ میں نے سنی انہیں سچے انہیں سنی یہاں پہ میڈام بھی چیک کرنے کے لیے آتی تھی وہ بھی ان سے بھی بولے رہے کہ میڈام ہمارے پیسے دلوا دو تو بھی بولتی ہے کہ سچے اور سرپنچ سے کہنا کہت ہے اور ہم نے میڈام سے بھی کہے رہے تو میڈام نے بولی کہ ابھی آتے ہیں یہاں پہ رکو ہم وہاں پہ دس پانچ ملٹ وہاں پہ انتجار کریں ممی جی ہن کی بڑی ممی ہے نا ان کی فسل بھی خراب ہو گئی خیت بھی خراب ہو گئی پھوٹ وہاں سے پانی نکل رہا دیمپ کے بجے سے خراب ہوئی ہماری فسل اگر دیمپ نہ بنتا یہاں تو کیوں ہوتی ہماری فسل خراب سسما کولس وہیں بتایا جا رہا ہے کہ گرامیر آدیویاسی بہت علاقوں میں وارٹر شیٹ کے اوپیانتری مادری یاداو اور بلوک ٹیم کوارڈینیٹر میں ناکشی میں گرامیر شیٹر میں جتنے بھی چیک ڈیم بنوائے ہیں ان سب کا یہی حال ہے اور ایک ایک کر کے سبھی ڈیم بھرسٹا چار کی بھیڑ چرتے جا رہی ہیں اگر گرامیر شیٹر میں بنے سبھی چیک ڈیموں کی جانچ ہو جائے تو ایک بڑا بھرسٹا چار سامنے آ جائے گا وہیں جب اس ماملے میں وارٹر شیڈ اوپیانتری سے بات کی گئی تو انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا بیرال پورے ماملے میں شاہ پورا ایس ڈیم انوڑاک تیواری کا کہنا ہے کہ گرامیر شیٹر میں وارٹر شیڈ کے جتنے بھی نرمان ہوئے ہی سبھی کی جانچ کرائی جائے گی اگر اس میں گرمڑی پائی جاتی ہے تو نشید ہی سرپنچ اوپیانتری اور ٹھیکے دار سہید بلوگ ٹیم کوارڈینیٹر سب کے خلاف کارباہی کی جائے گی جو سٹاپ ڈیم بنا ہے اس میں کنسکشن کا کام ہونے کے بعد بھی کنسکشن کی قولیٹی بھی ٹھیڈ نہیں ہے اور جو کنسٹرکشن ہوا اس میں جن مزدوروں کو لگایا گیا تھا ان کی جو بگایا پیمنٹ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کی ایک بار ٹیکنیکل چارج کرانی پڑے گی سب انجینئر جو پروڈیکٹ ریال کیا گیا تھا اس کی پیمنٹ گرام بن جائے اس کی ناپنی کے کیا گارن ہیں کوئی ٹیکنیکل ایشو جیدی نہیں ہوتا ہے تو کس کارن سے پیمنٹ روگے گئی ہے یہ سی او جن پر ماجین سے بتا کیا جائے گا اور اس میں مزدوروں کو کام کرانے کے بعد ان کا پیمنٹ نہیں ہونے کی شکایت پائی جاتی تو ان کے برد نشترک سے کارنے ہو جائے گی اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پولیس بیروکریٹس نیوز کو بیل آئیکان دبا کر سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہر خبر سمجھ سے ملتی رہے ادھر جانکاری کے لیے ہم سے سمپر کریں ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں 9039-011886 ایوام 9770229999